پاکستان کی عدلیہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھا تھی اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے اور اس لئے جمہوری طاقتوں سے اس کی ایک جنگ کی کیفیت تھی اور جمہوری طاقتوں سے اس کی ایک جنگ کی کیفیت ہے اس جنگ کے اندر ہمارا کام ہے اسٹیبلشمنٹ کو کنٹین کرنا ان کے حملوں کو روکنا اور پھر ان کو ان کی حدود کے اندر واپس بھیجنا اور میرے خیال سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے پاکستان کے عوام پاکستان کی سیبل سوسائیٹی اس چیز کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے اور یہ جو کوششیں ہیں میرے خیال سے یہ اسٹیبلشمنٹ کی آخری کوششیں ہیں جمہوریت کھڑی ہوئی ہے اور جمہوریت کھڑی رہی دو ہزار ساتھ میں ہم نے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا ایک انتہائی شدید بہران اندرونی بہران کے اندر تھا وہ موومنٹ آپ لاکھ کے ہیں ججوں کی بہالی کے لیے لیکن عوامی سطح پہ ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے لیے تھی اور اس تحریک نے ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کیا ملک کو چلانا عدلیہ کا کام نہیں ہے ملک کو چلانا آپ کے منتخب نمائندوں کا کام ہے آپ کے منتخب نمائندے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی عدلیہ نہ صرف آزاد ہو بلکہ غیر جانب دار ہو اور اس سے آگے بڑھ کے لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام ہو یہ احترام کسی توہین عدالت کے قانون سے قائم نہیں کیا جا سکتا میں خود توہین عدالت کے اندر عدلیہ کے سامنے ہوں یہ احترام عدلیہ کی اپنی کارکردگی پہ قائم ہوگا اور اگر وہ جمہوری طاقتوں کا ساتھ دے گی تو لوگ اس کا احترام کریں گے اور اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقتوں کا ساتھ دے گی اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی بے ساکھیاں دائیں بازو کی سیاسی جمعاتیں اور مذہبی سیاسی جمعاتیں اور اس لیے ہمیں ایک ایک کیس کی بحث کرنے کے بجائے اگر ہم دیکھیں تو ہر طرف ہمیں یہ لکس آئے گا کہ یہ ایک جمہوریت دشمن گڑ جوڑ ہے اور تمام جمہوری طاقتوں کو اس جمہوریت دشمن گڑ جوڑ کا مقابلہ کرنا ہے میں نے ارز کیا کہ ملک چلانا منتخب نمائندوں کا کام ہے اور میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ ملک میں ایسی عدلیہ ہو کہ جس کا دلوں میں احترام نہ ہو اور اس لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ عدلیہ جس کام کی اس سے توقع کی جاتی ہے وہ کرے یہ ان کی ذمہ داری نہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں قابل عمل تجاویز رکھنی چاہیے کہ میں اسے ایکٹیوزم نہیں کہتا میں اسے ایڈونچرزم کہتا ہوں کہ یہ ایڈونچرزم روکا جائے یہ جو ایک بحر ظلمات کے اندر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اندھوں کی طرح آگے بڑھا جا رہا ہے اور مو کے بل گرا جا رہا ہے بار بار گرا جا رہا ہے یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور اس لیے میں کچھ تجاویز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا دو فیصد سیاسی کیسوں کے پیچھے اٹھانوے فیصد دوسرے کیسوں کو ہوسٹیج نہیں بنایا جا سکتا آخر کیوں لکھوں اس وقت ایسے اسیر ہیں جن کے کیس نہیں سنے جا رہے ہیں اور وہ جیلوں کے اندر سڑھ لیں بہت سے دیوانی مقدمات ہیں دادا مقدمہ کرتا ہے پوتا جب آتا ہے تو اس فیصلہ ہوتا ہے یہ نظام ٹھیک کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور میرے خیال سے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اس کو صرف یہ کہہ کے کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ کی ایک کوشش ہے یہ جمہوریت کے خلاف اس کو ہم سائیڈ میں کر سکتے ہیں اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ری سٹرکچر کیا جائے تاکہ عوام کے جو مسئلے ہیں وہ جو کہ لاکھوں کی فیص نہیں دے سکتے ہیں میں بھی سپریم کورٹ میں گیا تو میں نے خود جواب لکھا حکومت مجھے دے رہی تھی ایک بہت بڑے لائر کو جس کی ایک اور فیس تھی میں نے چیف منسٹر سے کہا پچاس لاکھ آپ مجھے دیں میں خوشی سے چھ مہینے جیل میں رہتا ہوں لیکن یہ میں نایت کو وہ پچاس لاکھ دے رہتا ہے کہ بھئی میں ادھر دبائی ہوئی میں کئی کام کر رہا ہوں یہ پیسے تم رکھ اب یہ کہ ہم اس کے لئے کچھ تجاویز ہیں میں آپ کی خدمتیں پیش کرنا چاہتا ہوں میری پہلی تجویز عصد رحمان صاحب نے اس کا ذکر کیا جیڈیشل سرویسز آف پاکستان قائم کی جائے آئی سی ایس کے طرز پہ اور یہ تحریری تجویزیں اس وقت زیر غور ہیں اور میرے خیال سے میں سے میڈیا کو بھی دے چکا ہوں آئی سی ایس کے طرز پہ قائم کی جائے جوڈیشل اکیڈمی ہو اور جو کہ ہے شاید اس کے اندر باقاعدہ ان کی تربیت ہو ہاں اس کے اندر باقاعدہ ایک تربیت ہو ان کی اور جو ابتدائی سطح کے کورٹس ہم پروپوز کر رہے ہیں اس کے اندر ان کو ذمہ داریاں دی جائیں پیپلز لوائر فورم کے دوستوں نے جب میں نے یہ تجاویز ان سے ان پہ تبادلہ خیال کیا انہوں نے بہت زد کی اور اس لئے مجبوراً مجھے یہ رکھنا پڑا کہ ہائر لیول جوڈیشری پہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ بھی پوسیبل ہو جو شاید تجویزہ صدر احمان صاحب کو منظور نہیں ہوگی کہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ہائی کورٹ کے لئے ریٹائرنگ جیج ایج جو ہے اس کے اندر فرق ہے ہائی کورٹ کے جیجز کا اور سپریم کورٹ کے جیجز کا اس کو یونی فارم کرنا ضروری ہے پھر پرائیمری لیول کورٹس ہوں اور چند کورٹس جو کہ ہماری سمجھ میں آئے ہیں وہ ہیں لیور کورٹس ہاری کورٹس فیملی کورٹس ہیومن رائٹس کورٹس بینکنگ کورٹس کنزیومر کورٹس رینٹ کورٹس ڈرگ کورٹس اس کو ہمیں عدالت کے اندر لے جانا ہے کونسا نہیں لے جانا فکس مدت کے لئے پروزیکیوٹر جنرل کا تقرر نہیں بلکہ باقاعدہ ایک ریگولر کارڈر کے اندر ریٹائرمنٹ پیج پیج تک جا کے اس کو ختم کیا جائے گا پولس کی انویسٹیگیشن برانچ کے اندر لوگ ریجویٹس کو لیا جائے گا تاکہ وہ انویسٹیگیشن ٹھیک طریقے سے کر سکیں فورنسک ایویڈنس اس کی یہ حالت ہے کہ اس وقت ہمارے پاس لائیڈ ڈیٹیکٹر تک نہیں ہے اس کو مضبوط کیا جائے گا پھر وٹنس سیکیورٹی کے لیے قانون سازی کی جائے گی اور وٹنسز کو صرف اس وقت عدالت کے اندر بلائے جائے گا جبکہ ان کی شہادت کی ضرورت ہو یا ان کا کروس اگزامینیشن کیا جائے ہر صوبے کا ہر صوبے کا اپنا الہدہ سپریم کورٹ ہوگا جو فائنل اپلیٹ ایتھارٹی ہوگی ہر صوبے کا اپنا سپریم کورٹ چارٹر آف ڈیموکریسی میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا وعدہ کیا گیا تھا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس میں کہ ہر صوبے کی مساوی نمائنگی ہوگی آئین میں ترمیم کر کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کیا جانا چاہیے